اسلام علیکم جی میں ہوں محمد آسمان نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹیکل ورکشوپ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بجلی کی ارث کے لیے جو بور کیا جاتا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کون کون سا مٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے مٹیریل استعمال کر کے اور بور کر کے آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو پہ جانے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو آپ کی سکرین پہ سب سے پہلے مل سکے تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ جی گائز تو یہاں پہ آپ میرے پاس دے سکتے ہیں ایک آپر کی وائر ہے اور ایک آپر کی بس بار ہے سب سے پہلے تو وائر کو کھول لیتے ہیں اس کے بعد یہ جو بس بار ہے اس کے اندر ہم نے سراغ کرنے ہیں تاکہ یہ جو وائر ہے اس کو بس بار کے اندر لگا سکے جی گائز تو سراغ لگانے کے لیے آپ نے جو ورمے کا انتخاب کرنا ہے وہ وائر کے حساب سے کرنا ہے تاکہ آپ کی جو وائر ہے کپر وائر جو آپ اس پٹی کے ساتھ لگانا چاہ رہے ہیں وہ اس سراغ میں سے آسانی سے گزر جائے اس حساب سے آپ نے ورمے کا انتخاب کرنا ہے چھے گائز تو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بس بار کا اپنے جو انتخاب کرنا ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً اڈھائی فٹ سے پانچ فٹ کے درمیان آپ کوئی بھی لے چکتے ہیں اور اس کے ساتھ لگنے والی کپر وائر کا سائز کیا ہونا چاہیے اس کی لمبائی اور مٹائی کتنی ہونی چاہیے یہ آپ کو آگے ویڈیو میں بتا دیتا ہوں پٹی کے اندر ہم نے تین سراغ لگانے ہیں جن کا درمینی فاصلہ ڈیٹھ سے دو انچ ہونا چاہیے اور یہ بس بار کے اندر ہمارے تینوں سراغ لگ چکے ہیں تینوں سراغ لگانے کے بعد باری ہے اب اس کے اندر جو کپر وائر ہے وہ ہم نے گزارنی ہے وائر کو بس بار میں کچھ اس طرح سے گزارنا ہے پہلے وائر کا ایک سرہ ایک سراغ سے گزار لینا ہے اور پھر واپس دوسرے سراغ سے اس کو گزار دینا ہے اور تیسرا جو سراغ ہے اس کے اندر ہم نے وائر نہیں ڈالنی اس کے اندر ہم نے وائر کے آگے ایک تھمبل لگانا ہے اور تھمبل لگانے کے بعد اس کو نٹ بولٹ کے ذریعے اس سراغ کے اندر لگا کے کچھ اس طرح سیدھا کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے نٹ بولٹ لگا کر اس کو ٹائٹ کر دینا ہے نٹ بولٹ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی آرپس میں کنٹینوٹی اچھی طرح سے بن جائے نٹ بولٹ اگر کپر کا مل جائے تو بہت بہتر ہے اگر نہیں ملتا تو آپ عام نٹ بولٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جی گائز تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو بور ہے وہ بھی آخری مراحل پر پہنچ چکا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا جلوں کہ یہ جو بور کی لمبائی آپ نے رکھنی ہے مطلب گہرائی رکھنی ہے تو یہ عام پانی والے بور جیسے ہم روٹر لگاتے ہیں اس کے لئے ہم بور کرتے ہیں تو یہ وہی بور ہوتا ہے تو ہر جگہ کے حساب سے مختلف بور ہوتے ہیں کہیں پہ پچاس فٹ پہ پانی ہوتا ہے کہیں پہ ستر کہیں پہ اسی تو آپ نے اپنے علاقے کے حساب سے جہاں پہ جتنے فٹ کا بور ہوتا ہے اتنے فٹ کا بور کروانا ہے اور اس کے اندر اتنی ہی وائر لے لینی ہے تاکہ اس کے جتنے فٹ کا ہمارا جو بور ہے اتنے فٹ کی جو کھاپر وائر ہے وہ ہونی چاہیے مطلب اس سے کچھ فٹ زیادہ ہونی چاہیے تاکہ کچھ باہر رہ جائے وائر تو یہاں پہ میں جو بور کر رہا ہوں یہ ہماری جو اس علاقے کی حساب سے ہماری جو پمائش ہے وہ تقریباً ستر فٹ ہے جہاں پہ ہمیں پانی میسر ہو جاتا ہے تو یہ جو بور ہے یہ ستر فٹ پہ ہو رہا ہے اور میں نے پچھتر فٹ کی جو وائر ہے وہ اس میں یوز کرنی ہے جی گائز تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس ایک ارثنگ پاودر ہے جو کہ بور کے اندر ڈالا جاتا ہے کنٹینیوٹی کو بحال کرنے کے لیے یہ ایک مارکٹ میں تیار شدہ یہ ارثنگ پاودر ہے یہ بہت ہی اچھا پاودر ہے یہ میں استعمال کرنے والا ہوں لیکن اگر آپ یہ استعمال نہیں کرنا چاہتے یا آپ کو مارکٹ سے نہیں ملتا تو آپ اس میں نمک کوئلہ اور چونے کا مکسر استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی وہی مکسر ہوتا ہے لیکن یہ تیار کیا ہوتا ہے تو اس میں تعداد ہونی چاہیے تقریباً دو کلو نمک دو کلو اپنا چونہ اور اس میں ایک کلو کوئلہ ڈال کے آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر مارکٹ سے بنا بنایا لینا چاہیں تو بھی آپ کو یہ مارکٹ سے مل جائے گا جی گائی تو سب سے پہلے تو ہمیں جو ہم نے پٹی بنائی تھی مطلب بس بار جس کے ساتھ ہم نے وائر لگائی تھی اس کو ہم نے لینا ہے اور اس بور کے اندر اتار دینا ہے نیچے تک وائر ڈالنے کے بعد باری ہے اس کے اندر پوٹر ڈالنے کی پوٹر کو آپ نے ایک ہی بار نہیں ڈالنا سب سے پہلے آپ نے اس کو نکال لینا ہے نکالنے کے بعد تمام جو پیکٹ ہیں اس کو خالی کر لینا ہے یا اگر آپ ویسے یوز کر رہے ہیں مطلب کھلا نمک چونہ اور کوئلہ تو آپ کو وہ لے لینا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دونوں صورتوں میں اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو ایک ہی بار پائپ کے اندر نہیں ڈالنا بلکہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پائپ کے اندر ڈالتے جانا ہے اور اس کے اندر یہ جو پائپ ہیں لوہے کے ان کو آہستہ آہستہ سے باہر نکالتے جانا ہے پوٹر کو بور کے اندر کچھ اس طرح سے ڈالنا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھتے رہے ہیں پہلے تھوڑا سا پوٹر ڈالنے کے بعد یہ جو پائپ ہے اس کو باہر نکالا جا رہا ہے تاکہ زیادہ پوٹر ڈالنے کے بعد یہ جو پائپ ہے یہ باہر نہیں نکلے گا اس کے بعد پھر دوبارہ تھوڑا سا نکالنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا پورٹر اور ڈالا جائے گا اور اس کے بعد اس پائپ کو دوبارہ سے اوپر اٹھایا جائے گا تاکہ یہ پائپ آسانی سے باہر آتا رہے اور یہ پورٹر ڈالا جا رہا ہے وہ اس کے اندر جاتا رہے جی گائے تو جب سارا پائپ باہر نکل جائے تو اس کے بعد جو باقی پورٹر بچتا ہے اس کو سارے کو اس بور کے اندر ڈال دینا ہے بور کے اندر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ایک پائپ کا ٹکڑا مطلب چار انچ کا ٹکڑا ہے یہ جو دو سے تین فٹ کا ٹکڑا ڈال کر آپ نے اس کو اچھی طرح سیڈوں سے کفر کر دینا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے کچھ سیمٹ کے ذریعے کچھ بنا دینا ہے اپنا چورس ٹائپ تاکہ اس کے اندر پانی وغیرہ نہ جائے اس کے بعد اس کے اندر یہ جو وائر ہے اس کو آگے تمبل لگا کر آپ اس کے آگے بس بار لگا سکتے ہیں بس بار نہیں لگانا چاہتے ہیں اگر آپ تو تو ڈائریکٹ بھی اس کو اس طرح اپنا جنیٹروں یا آپ کی جو بھی مشینری ہے اس کے ساتھ آپ نے لگا دینا ہے میرے پاس یہ جنیٹر پڑے ہوئے ہیں میں نے اس کو جنیٹر کے ساتھ انسٹال کرنا ہے تو کیسے لگی ہے ویڈیو لائک کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ